چھہلا ہٹلر نے انگریزوں کو ہر محاص پر مات دے دی تھی اور انگریز ہندوستان خالی کرنے کے لیے پرطول چکا تھا ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان وجود میں آ چکا تھا خانمہ برباد مسلمانوں کے قافلے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے ان قافلوں میں وہ نوجوان بھی شامل تھے جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے جد گئے تھے انہوں نے دن دیکھا اور نہ رات بلکہ قائد عاظم کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے صرف کام اور کام پر لگ گئے جس ملک میں میز تھی اور نہ کرسی نہ کاغذ اور نہ کاغذوں کو جوڑنے کے لیے پن اگر کوئی چیز تھی تو وہ صرف ان کا اپنا جذبہ تھا ان نوجوانوں میں ایک مہنتی سا نوجوان بھی شامل تھا جس کو ترقے میں صرف کام کرنے کا جذبہ ملا تھا سو وہ ترقہ اس نوجوان کے خوب کام آیا اس نے پہلی ملازمت پاکستان کے وزارت خزانہ میں حاصل کی دفتر میں کاغذ جوڑنے کے لیے پینے نہ ہوتی تو یہ نوجوان اتوار کے روز سائیکل پر سوار ہو کر کراچی کی شہری آبادی سے دور مضافات میں چلا جاتا اور دھیر سارے ببول کے کانٹے چن لاتا جو ہفتے بھر اس کے اور اس کے ساتھیوں کی دفتری ضرورت بخوبی پوری کر دیتے ایسے ہی بے شمار نوجوان تھے جنہوں نے اپنا خون جگر دے کر پاکستان کو پروان چڑھایا اور پھر اس کو پھلتے پھولتے دیکھا پھر یہ نوجوان انکم ٹیکس آفیسر بن گیا تاکہ یہ انکم ٹیکس کے گوشواروں کی صحیح راہ متعین کر سکے دراصل تغیر میں ارتقاء کا خمیر پیوستہ ہوتا ہے لہٰذا موصوف یہاں بھی ٹھہر کر قیام نہ کر سکے اور بینک کی راہ لی تاکہ نظام بینکاری کو نیا ویجن دے سکے اور اہل پاکستان کو بینک کی نئی پروڈکٹ سے متعرف کرا سکے ارے بھائی ارے اس میں بھلا شرمانے کی کیا بات ہے آخر موصوف کا نام پوچھنے میں حرج ہی کیا ہے آپ پوچھیں تو میں بتا دوں بھائی یہ اپنے آلی جی ہیں روایت پسند ہے آخر کیوں نہ ہوں کہ لوہارو کے نوابزادے جو ٹھہرے شاعر ہیں عدیب ہیں اور روزنامہ جنگ کے کولم نگار بھی گویا آلی جی اور جنگ یک جان دو قالب ہیں یعنی جب دلی سے روزنامہ جنگ کراچی منتقل ہوا تو آلی جی بھی کراچی منتقل ہو گئے جب روزنامہ جنگ کا دفتر بزنس روڈ پر واقع تھا اور اخبار کی دسٹریبیوشن کا کام ہم خود میر خلیل الرحمان صاحب کیا کرتے تھے تب بھی آلی جی جنگ کے معاون تھے اور آج بھی یہ تعلق جاری ہے یا یوں کہیے ڈاکٹر شبیر الحسن کی غزل کے ایک مصرے کے بقول ذرا تصرف کے ساتھ میں جنگ کے پیکر میں ہوں رگوں کی طرح آلی جی مشاعروں کے ساہر ہیں یہ جب اپنے دوہوں کی تان اڑاتے ہیں تو مشاعرے کے سامعین پر ان کی نغمگی کا سہر تاری ہو جاتا ہے پھر بعد یہیں پر بس نہیں ہوتی بلکہ وہ قومی اور ملی نغموں کے سب سے منفرد اسلوب کے نغمہ نگار ہیں مشہور و معروف ملی نغمہ ہم مصطفی ہیں یہ ملی نغمہ اسلامی سربراہان کی پہلی کانفرنس جو بھٹو دور حکومت لاہور میں منعقد ہوئی پڑھا گیا اور تقریباً ہر سربراہ مملکت نے اس نغمے کی تعریف و توصیف کی مولوی عبدالحق جاتے جاتے اپنے حصے کا ایک مشکل کام موصوف کو سوب گئے موصوف نے اس کام کو ارتقاء کی اس منزل پر پہنچا دیا اتنا بڑھاوا دیا کہ یار لوگوں کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کہ اردو کالج اب یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکا ہے موصوف بڑے عدیب شاعر اور نصر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ دوہوں کے منفرد شاعر ہیں ان دوہوں میں ناریوں کا ذکر کسرت سے موجود ہے عالی جی کو ناریوں سے کیوں اتنا قلبی لگاؤ ہے یہ میرے بزرگ ہیں ان کے میرے درمیان حد عدب ہے آپ میں حوصلہ ہے تو آپ پوچھ لیں اور مجھے بھی بتلائیں آپ کی نوازش ہوگی عالی جی اپکے برس کٹھن پڑا دیوالی کا تہوار ہم تو گئے تھے بن کے چھہلا بھائیا کہ گئی نار موسیقی